مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میں دوسری بار آپ کے بیچ میں آ سکا اور اس بار آپ سے کچھ اور ایسی باتیں کرنے کے لیے جو اپنے دیش اور آج کے سماج کی جلورتیں اور پرستیتیوں کے حساب سے بہت آرشک ہیں سب سے پہلے میں آبھارویکٹ کرتا ہوں آپ سبی کا کہ آپ یہاں مستق ہیں دوسرا آبھارویکٹ کرتا ہوں ان سبی سہیوگیوں کا سنستھاؤں کا آگے کے جیون میں بہت آرشک ہوگا یہ تھوڑے دن میں ہمیں سمجھ میں آئے گا جب ہمیں دوسری سوطنکتہ کی لڑی لڑی پڑے یہ ہمارے جو بزرگ پیڑی کے ناگرک ہیں انہوں نے تو ایک بار ہمیں آزاد کرایا ہمارے بھارت دیش میں دھیرے دھیرے جو پرستیتیاں بن رہی ہیں وہ بھارت کو پھر سے گولام بنانے کی بن رہے ہیں اگر آپ بھیان سے سمچار پتر پہتے ہو ٹیلی ویزل میں نیوز دیکھتے ہو تو پچھلے لڑوگ ایک دو پرشوں سے ہر دوسرے تیسرے دن یا سفتہ میں ایک بار ایسی نیوز آتی ہے سمچار آتا ہے کہ بھارت کی پولیس میں کسانوں کے اوپر لاتی چانچ کیا ان کے اوپر گولیاں چلیں ان کی جمین چھیننے کی کوشش کی کسان جمین بیجنے کو تیار نہیں ہے تو جمرجستی ان سے جمین چھیننے کی کوشش کی ایسی روج روج خبریں آپ سمچیں کبھی بنگال میں سنگور سے وہ خبر آتی ہے کبھی نمدی گرام سے آتی ہے کبھی مہاراشنو میں پونہ سے آتی ہے تو کبھی اتر پردیش میں گازی آباد سے آتی ہے کبھی اوڑیسہ میں بہرنپور سے آتی ہے تو کرناٹک میں کولار سے آتی ہے بھارت کے سبھی راجوں میں بہت تکلیف کی استطیب بن گئی ہے کسانوں کی جمینیں چھینی جا رہی ہیں اور سرکاریں ان جمینوں کو ویدیشی کمپنیوں کو بیچ رہی ہیں آپ کو سن کر آشار ہوگا کہ جو جمینیں کسانوں سے دو پانچ دس روپے سکوئر فٹ میں لی جاتی ہے ویدیشی کمپنیاں اسی جمین کو پندرہ ہزار روپے سکوئر فٹ میں بیچتی ہے ہمارے بھارت دیش میں پچھلے لگوک دیڑ دو برشوں سے بہت بڑے پیمانے پر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بہت کہتے ہوئے مجھے دکھ ہے کہ آج تک کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھارت کے کسانوں کی لڑبک پچیس لاکھ اکڑ جمین پچیس لاکھ اکڑ جمین چینی جا چکی ہے اور ویدیشی کمپنیوں کو بیچی جا چکی ہے اور یہ جمین میں نے آپ سے کہا پچاس پیسے سکوئر فٹ ایک روپے سکوئر فٹ دو روپے سکوئر فٹ سے لے کر پچاس ساٹھ سو روپے سکوئر فٹ تک لی گئی اور ویدیشی کمپنیوں نے اس کو خرید کر پندرے سے بیس ہزار روپے سکوئر فٹ کا بھاو کر دیا میں نے لوٹ کسانوں کی منافع ویدیشی ہوگا ایسے حالات جب دیش میں بننے سک شروع ہو تو مجھے یاد آتا ہے وہ جوانہ جب ایس انڈیا کمپنی بھارت کے کسانوں سے جمینیں چینتی تھی اور ایس انڈیا کمپنی انگریجی کمپنیوں کو وہ جمینیں بیچتی ایک انگریج ادکاری اس دیش میں آیا تھا سن 1890 کی گھٹنا ہے سن 1890 میں ایک انگریج ادکاری آیا تھا اس کا نام تھا ڈالہوزی ڈالہوزی نے بھارت دیش میں گورنٹ جرنل بننے کے بعد ایک کانون بنایا اور اس کانون کا نام رٹھا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جمین ادگرہن کرنے کا کانون یا جمین چھیننے کا کانون اس لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو 1890 میں ڈالہوزی نے بنایا 1894 سے یہ کانون بھارت پر لاغو ہو گیا اور 1894 کے بعد 2947 تک لگاتار لگوک دیرسو برشوں تک اس دیش کے کسانوں کی جمینیں چھینی گئی ہیں پوری کی پوری جمینیں انگریجوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں بھارت کے کسان جو چھیک کے مالک تھے جو سمپتی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے وہ بھارت کے لوگ پوری طرح سے انگریجوں کے گلامی میں چلے گئے اور آپ کو سن کر افشری ہوگا کہ انگریجوں کی سرکار میں جو جمینیں چھینی وہ آزادی کے بعد 1948 میں یا اس کے آگے کے برشوں میں کسانوں کو واپس دینی چاہیے تھی وہ بھارت کی سرکار میں آج تک واپس نہیں کی وہ آج بھی انگریجوں سے چھینی ہوئی جمین بھارت سرکار کے قبضے میں آئی بھارت سرکار نے اس کو اپنی سمپتی بتانا شروع کر دیا اس دیش کی سرکار کے پاس جتنی بھی جمین ہے وہ درباقی سے 1947 کے پہلے انگریجوں دوارہ چھینی گئی ہے اور بھارت کے لوگوں کو پنچیت کیا ہے مجھے اب اس سے بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ جتنی بربرتہ اور قرورتہ سے انگریجوں کی سرکار جمینیں چھینی تھی اس سے بھی زیادہ بربرتہ اور قرورتہ سے اب بھارت کی سرکاریں جمینیں چھین رہی اب تک میں ایسا مانتا تھا کہ بھارت دیش میں یہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے یہ جو کسانوں کی بات کرنے والی پارٹی ہے مزدوروں کی بات کرنے والی جو پارٹی ہے اس کمیونسٹ پارٹی نے بھی اپنا اصلی چہرہ آپ دکھا دیا ہے اور پتا چل رہا ہے کہ وہ کتنے کسان کے بیروضی ہیں اور کتنے مزدوروں کے بیروضی ہیں نندی گرام کے کسان جمین بیچنے کو تیار نہیں ہے کمیونسٹ سرکار وہاں کے بکھی منتری اپنی پولیس کو جیسے جنرل ڈائر آدیش دیتا تھا جلیہ والا باگ میں ایسے کمیونسٹ سرکار اپنی پولیس کو آدیش دے کر کسانوں کو مر با رہی نندی گرام میں سیکڑوں کسان پچھلے چھ مہینے میں مرے ہر بار پولیس سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے ہر بار گولیاں چل رہی ہیں اور میرے پرات کسان کر رہی ہیں سکور میں بھی وہی ہو رہا ہے نندی گرام میں وہی ہو رہا ہے میرا تو ہردہ ہے کام گیا یہ سمجھ کر جان کر سن کر کہ کمیونسٹوں کی سرکار بھی اتنی نردئی ہو سکتی ہے سی پی ایم سی پی آئی والے جو اپنے آپ کو جن سامننے کا نیتا مانتے ہیں جن سامننے کا اپنے کو نزدی کی مانتے ہیں وہ لوگ بھی اتنی کرونتا اور نکرستتا کی پراکاشتہ پر پہنچ سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا کمیونسٹ کی سرکار ہو کیا کسی دوسری پارٹی کی سرکار ہو وہ اب کسانوں کی سرکاریں نہیں رہ گئی ہیں وہ بڑے بڑے پونچی پتیوں کی ادیوک پتیوں کی یا دلالوں کی سرکار بن کر ہمارے سامنے آئے ہیں ننی گرام کی جمین چھینی جا رہی ہے انڈونیشیا کی ایک کمپنی کے لئے انڈونیشیا کی ایک کمپنی بھارت میں آگر کوئی کارکانہ لگانا چاہتی ہے اس کے لئے ان کو ہزاروں اکڑ جمین چاہیے تو وہ جمین چھینی جا رہی ہے کسانوں سے اور دکھ اس بات کا ہے کہ وہ جمین پر تین فصل ہوتی ہے چاول کی تین فصل ہوتی ہے وہ جمین چھین کر ادیوک کے لئے دی جا رہے ہیں کسان بچارے کمزور بجبور اسنگڑ گالیوں کے لانڈیوں کے گولیوں کے شکاہ ایسا مابل بجبوری دیش میں بن رہا ہے میں آپ سبھی ناغرکوں کو بھی نمتی کرنے آیا ہوں وہ یہ کہ آپ اس بات کو دھیان سے سمجھ لیں سرکاریں آپ کی نہیں ہیں میری نہیں ہیں کسانوں کی نہیں ہیں مزدوروں کی نہیں ہیں سرکاریں اور بجبوریوں کی ہیں اندیوک پتیوں کی ہیں ان کے حتنے کانون بنا رہی ہیں اور ان کے حتنے ہی ان کو چلا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کیسے کانون بن رہے ہیں اس دیش میں آج کل آپ نے سرچہ سنی ہوگی افواروں میں ٹیلی ویزن میں پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ بھارت کی سرکار اور بلانچوں کی سرکار ایک یوجنا لا رہی ہے جس کا نام ہے اسپیشل ایکونومک زون ایس ای زیڈ اسپیشل ایکونومک زون باقی ایکونومک زون سے ادب کیا ہے سادھارن ایکونومک زون پورے بھارت میں ہے جن کو آپ انڈسٹریل ایریا کہیں گے جیسے مان لیجیے جلندر جلے کا کوئی انڈسٹریل ایریا ہے وہ ایکونومک زون ہے مان لیجیے امرسن جلے کا کوئی انڈسٹریل ایریا ہے وہ ایکونومک زون ہے اب سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ جلندر امرسن کے جو انڈسٹریل ایریا ہے یا روزیانہ کا جو انڈسٹریل ایریا ہے اب اس سے کام نہیں چلے گا اب اسپیشل ایکونومک زون چاہیے یہ اسپیشل کیا ہوتا ہے اسپیشل ایکانومک زون کے بارے میں بھارت دیش کے مانج منطری کو میں نے ایک پتر لکھا جن کا نام ہے کمنلان اور ان کو پوچھا کہ بھارت میں تو کم سے کم 680 ایکانومک زون پہلے سے بنے ہوئے ہیں جیسے امرت سر میں ایک 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 انٹرسیل ایریا جلندھر کا ایک لودھیانہ کا ایک اور اگر آپ جائیں گے تو دلی میں تو 20 پچیس ہیں فبگازی آباد میں بریلی میں آگرہ میں ہر بڑے جلے میں ایک نئیک انٹرسیل ایریا ہے تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں اب سرکار اسپیشل بنانے جا رہے ہیں وہ کیا تو کمالنات کا جو سیکریٹری ہے اس نے میرے پتر کا اتر دیا اور کہا کہ اسپیشل ایکانومک زون کا مطلب یہ ہے کہ جس کمپنی نے وہ ایریا کھریدا اس کو آپ دھیان سے سنیے تو سمجھ میں آئے جس کمپنی نے وہ ایریا کھریدا وہ پوری کی پوری مالک ہے اس ایریا کی کمپنی اور مالک کیسے ہے مان دیجئے میں ایک ادھارت سے سمجھاتا ہوں دس ہوا کے آس پاس کسی کمپنی نے دس ہزار ایکڑ جمین کھریدی اسپیشل ایکانومک زون بنانے کے لیے تو وہ دس ہزار ایکڑ جمین کے اندر آپ پرویش نہیں کر سکے گئے آپ مانیں دس ہوا میں رہنے والے لوگ پنجاب میں رہنے والے لوگ ہندوستان میں رہنے والے لوگ اس جمین پر پرویش نہیں کر سکے گے جب تک وہ کمپنی آپ کو پرویشن نہ دے یہ کچھ اس طرح کی کہانی ہے کہ آپ یہاں دس ہوا سے امریکہ چلے جائیں تو امریکہ کے کسی ہوای اکڑے کے بعد اندر پرویش تب تک نہیں کر سکے گے جب تک امریکہ کی سرکار آپ کو پرویشن نہ دے اور وہ پرویشن لیٹر کا نام ہوتا ہے ویزا تو اگر آپ کے پاس امریکہ کی سرکار کا دیا ہوا ویزا ہے تو آپ امریکہ کے ہوای اکڑے سے ان کے شہر میں جا سکتے ہیں اگر ویزا نہیں ہے تو واپس آنا پڑے گا اب آپ سمجھ لیجئے اسپیشل ایکانومک زون میں جانے کے لیے آپ کو ویزا لگے گا وہ کمپنی ویزا بنائے گی آپ کو دے گی اگر آپ کو ویزا ہے تو آپ اس میں اندر گھس سکتے ہیں نہیں ہے تو باہر ہی رہیے مالے کمپنی اس جمید کی مالک ہے ایک راجہ کی طرح سے اپنے ہی دیش میں رہتے ہوئے اپنے ہی دیش کی کسی جمید پر جانے کے لیے ویزا چاہیے دوسرا اس کا اسپیشل ایکانومک زون کا مہتو پورت ہے کہ آپ اگر اسپیشل ایکانومک زون کی دیوار کے اندر جائے تو مانا جائے گا کہ آپ دوسرے دیش میں گئے کیونکہ وہ کمپنی جس دیش سے آئی ہے وہ ملکیت اسی دیش کی مانی جائے کمپنی جس دیش سے آئی ہے ملکیت اس دیش کی مانی جائے تو آپ اگر اس میں اندر گئے ہیں تو آپ دوسرے دیش میں گئے ہیں مان لیجئے دس ہوا سے کوئی سامان لے کر آپ سپیشل ایکانومک زون میں بیچنے کے لیے جائیں گے تو وہ ایکسپورٹ ہوگا ایکسپورٹ ایک شب استعمال ہوتا ہے جب بھارت کا مال دوسرے دیش میں بیچا جائے لیکن سپیشل ایکانومک زون میں جو مال آپ بیچیں گے اس کو سرکار بولے گی آپ نے ایکسپورٹ کیا اور سپیشل ایکانومک زون سے آپ کچھ خریدیں گے تو وہ ایکسپورٹ ہوگا آیات ہوگا اور سب سے مہتو کی بات کہ اسپیشل ایکانومک زون جو دس ہوا کی جمیل پر بنا ہے اگر وہاں کوئی درگھٹنا ہو گئی مان لیجئے کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو دس ہوا کی پولیس اسپیشل ایکانومک زون میں پرویش نہیں کر سکے گی ان کی اپنی پولیس ہوگی جو اس ماملے کی نگرانی کرے گی اگر کمپنی کے مالک دس ہوا کی پولیس کو نویدن کریں اپلیکیشن دیں تب دس ہوا کی پولیس اس میں ایکٹر کرے گی اندھر تھا ایک مرڈر ہو جائے یا وہاں سو مرڈر ہو جائے دس ہوا کی پولیس اتر نہیں جا سکے میں نے دنیا میں کچھ دیشوں میں پرواز کیا ہے اور اسپیشل ایکانومک زون میں نے دیکھے ہیں بھارت میں تین سو اسپیشل ایکانومک زون بن رہے ہیں سو اسپیشل ایکانومک زون کئی دیشوں میں پہلے بن چکے ہیں میں نے میری آنکھوں سے دو تین دیشوں میں دیکھا ہے ایک میں نے فلیپینز میں دیکھا ایک تھائیلیٹ میں دیکھا اور ایک انڈونیشیا میں دیکھا ان تینوں دیشوں میں پہلے سے special economic zone ہے Thailand میں میں نے دیکھا وہاں کی رازدھانی میں ایک special economic zone بنا رہی ہے امریکہ کی کمپنی اس کو چلا رہی ہے اس special economic zone میں امریکہ کی پولیس رہتی ہے امریکہ کے سینک رہتی ہے وہ امریکہ کی پولیس اور سینک اکثر وہاں سے باہر آتے ہیں اور Thailand کی بہن بیٹیوں کو اٹھا کر اسپیشل ایکانومک زون میں چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ رات دن بلادکار ہوتا ہے جب ان کا من بھر جاتا ہے اسپیشل ایکانومک زون سے نکال کے ان کو باہر پھیک دیتے ہیں تھائی لینڈ کے پولیس آفیسر سے میں نے پوچھا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دیش کی ماتاوں بہنوں کی عزت رکھتی ہے اور امریکہ کے سینگون سے بلادکار کرتے ہیں آپ کچھ کرتے کیوں نہیں تو تھائی لینڈ کے پولیس آفیسر نے مجھے کہا جو وہاں کا ڈریکٹل جنٹل تھا کہ ہمارے پاس ادھکار دیئے اس اسپیشل ایکانومک زون میں تھائی لینڈ کا قانون نہیں چلتا یہاں پر امریکہ کا قانون چلتا ہے اور امریکہ میں دوسری جان کی کسی محلہ سے بلادکار کیا جائے تو اس کی سجا جادہ نہیں ہے اگر گوری محلہ سے بلادکار ہو تو اس کی سجا جادہ ہے فلمپینز میں میں نے دیکھا منیلا میں منیلا میں اسی طرح کا ایک اسپیشل ایکانومک زون بنا ہوا ہے آج سے لگ وقت سات سال پہلے میں فلمپینز گیا تھا منیلا تو وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ اس سمیں ہنگاوہ مچا ہوا تھا سنسد میں فلمپینز کی سنسد میں ہنگاوہ یہ تھا کہ امریکہ کی پولیس اور امریکہ کی آرمی جو اسپیشل ایکانومک زون میں رہتی ہے وہ منیلا کی ماتاؤں مہنوں کے ساتھ چھلکھانی کرتے ہیں اور اس کی شکایت پولیس کو درج ہوتی ہے پولیس کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ پولیس کہتی ہے اپنے جانے کا ادھکار نہیں کسی کو ارسٹ کرنے کا ادھکار نہیں تو ماملہ وہاں کے راشترپتی کے سامنے تھا اور راشترپتی کی حالت یہ تھی کہ وہ امریکہ سے بنتی کر رہے تھے وہاں کے راشترپتی کہ پلیز آپ اپنے سہنکوں کو اور پولیس والوں کو سمجھائیے ہماری ماتاؤں مہنوں کی عزت سے کھنیوار نہ کریں مجھے لگا اس سے بڑی بولامی کیا ہو سکتی ہے کہ منیلا کی جمین پر بنا ہوا اسپیشل ایکانومک زون اپنے ماتاؤں بہنوں کی رکشہ نہیں کر سکتا اور یہی ایکزیکٹلی میں نے انڈونیشیا میں دیکھا جکارتا کے پاس ایسا ہی ایک اسپیشل ایکانومک زون بنا ہوا ہے مجھے بہت دھر لگتا ہے کہ ایسے اسپیشل ایکانومک زون تین زون بھارت میں بننے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی امریکن کمپنیاں ان جمینوں کو خرید گئے ہیں امریکی کمپنیوں کے لیے بھارت میں جمین خریدنا بہت آسان ہے کارن کیا ہے ایک تو سرکار نے کانون بدل دیا پہلے آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں کانون تھا لینڈ سیلنگ ایکٹ لینڈ سیلنگ ایکٹ کا آپ سب جانتے ہیں اس میں کانون یہ تھا کہ شہر کے اندر ایک سیمہ سے زیادہ جمین کوئی بھی نہیں خرید سکتا اور ویدیشی آ کر تو بھارت کی جمین بلکل نہیں خرید سکتا ویدیشیوں کو جمین چاہیے تو لیس پر مل سکتی تھی خرید نہیں سکتا تھا سرکار نے وہ لینڈ سیلنگ ایکٹ بدل دیا اب لینڈ سیلنگ ایکٹ بدلنے کے بعد جو نیا کانون آ گیا ہے اس میں کوئی بھی امریکی کمپنی چاہے کتنی بھی ہزار اگر جمین خرید سکتی ہے اب ان کے لیے جمین خریدنا بہت سستا سودا ہے کیسے وہ ایک ڈالر لے کے آتے ہیں تو یہاں 45 روپیہ ہو جاتا کیونکہ ہمارا ایکشین جرے گھڑ بڑایا ہوا ہے ایک جمانہ تھا جب بھارت آزاد ہوا تھا تب ایک روپیہ اور ایک ڈالر تھا اب بھارت کی سرکار نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر ایک نیتی چلائی ہوئی ہے اس دیش میں جس کا نام وہ کہتے ہیں اداری کرن ویشوی کرن میں کہتا ہوں وہ امریکی کرن نہ اداری کرن ہے نہ بیشوی کرن ہے وہ امریکی کرن ہے گلوبالائزیشن لیبرالائزیشن تو نام ہے باسطن میں وہ امریکنائزیشن اس نیتی کے چندتے سرکار نے کیا کیا ہے پچھلے سترہ برشوں میں روپائے کا بھاؤ بہت بری طرح سے گرا دیا اور ڈالر کا بھاؤ بہت بڑھا دیا آپ میں سے کئی بزرگ یہاں بیٹھ لے ہیں آپ کو یاد ہوگا سن 1991 میں ایک ڈالر میں سات روپے اسی پیسے تھے 91 اب 2007 میں ایک ڈالر میں پہتانیس روپے ہیں تو امریکہ کی کوئی کمپنی ایک ڈالر لے کے آتی ہے یہاں وہ پہتانیس روپیا ہو جاتا ہے مطلب یہاں کی جمین امریکہ کی طلعہ میں ان کو پہتانیس گنی سستی مل جاتے ہیں وہ ہزار ڈالر لائیں گے تو پہتانیس ہزار ہو گیا وہ ایک لاکھ ڈالر لائیں گے تو پہتانیس روپے ہیں وہ ایک کروڑ ڈالر لائیں گے تو پہتانیس کروڑ روپیا ہو گیا جتنا لائیں گے وہ اپنیا پہتانیس گنہ ہو گیا تو یہاں کی جمین ان کو پہتانیس گنی سستی مل گئی امریکہ میں جتنی جمین وہ ڈالر میں خریدیں گے اتنی ہی جمین یہاں ان کو 45 گنی زیادہ اتنے ڈالر میں مل جاتے ہیں تو روپے اور ڈالر کا ایکشن جی ریٹ خراب ہونے کے کارن یہاں کی جمین بہت سستے بھاو میں ان کو مل جاتی ہے سرکار نے لینڈ سیلک ایک بدل دیا ہے تو اندھا دھند جمینیں خریدتے کے لیے ان کے لیے راستہ کھل گیا پچھلے تین برشوں میں میں بھارت سرکار کے دوارہ امریکی اور بدیشی کمپنیوں کو بیچی گئی جمین کے ریکارڈز ایک ایک کر کے اکٹھے کر رہا ہوں اب تک میرے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ لگ بگ سرکار نے پچیس لاکھ اکڑ جمین پیچ دیا ہے ہمارا ایک موقتما مہراش ہائی کورٹ میں ہے کونہ کے پاس ایک گاؤں ہے تلے گاؤں وہاں پر امریکہ کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے جرنل موٹرز اس نے جمین کھری دی کسانوں سے اور کسانوں سے جمین کھری دی گئی آپ کو سن کر تاج ہوگا ایک فٹ لگوی اور ایک فٹ چاڑی جمین ایک روپے پندرہ پیسے ایک سکوئر فٹ ایک روپے پندرہ پیسے ایسی انہوں نے وہاں پر پانچ ہزار ہیکٹیئر جمین کھری دیا ہے ایک ہیکٹیئر میں پانچ اکڑ ہوتا ہے وہنے پچیس ہزار ایک کا بھاؤ ہے ایک روپے پندرہ پیسے سکوئر جمین لے لیا ان کے نام ہو گیا اب اس جمین کو انہوں نے پلوٹ کر کے بیچنا شروع کیا ہے تو اس کا بھاؤ ہے سترہ ہزار روپے سکوئر فٹ وہی جمین ہے آپ پوچھیں کہ جی اتنی مہنگی کون کون خرید رہا ہے تو وہ جو امریکن کمپنی ہے جنرل موٹرز اس نے اپنے ہی دیش کی کمپنیوں کو وہ بیچنا شروع کیا ہے اس کے خلاف ہم نے کوٹ میں پیٹیشن کیا ہے کہ یہ جبین سرکار میں کسانوں سے چھیل کر جنرل موٹرز کو بیچا یہ بول کر کہ اس پر جنرلتہ کے ہتھ کا کوئی کام کیا جائے اور امریکن کمپنی آکر اس کو پلوٹنگ کر کے بیچ رہی ہے اس میں کون سی جنتہ کا ہتھ ہو رہا ہے بھارت کی یا امریکہ تو عدالت نے اس پر ابھی سنوائی شروع کی ہے اسٹے نہیں دیا ہے فیصلہ قبائے کا معلوم نہیں ہے لیکن ایسا ہندوستان کے سبی راجیوں میں ہو رہا ہے اسپیشل ایکانومک زون بنانے کے نام پر کسانوں سے جمینیں سستی قیمت پر چھین لینا پھر ان کو بہنگی قیمت پر بیچنا اسپیشل ایکانومک میں امریکہ کی کمپنیوں کے بنائے در کوئی نیم کائلیں کانونوں کو چلا نہ بھارت کا کانون نہیں ماننا چاہے를 کotherap وہ بھارت کا سمبران نہ مانے بھارت کا قانون نہ مانے بھارت کے نیم سے نہ چلے بھارت کی سنسکرتی اور سمبرتہ کا دھیان نہ رکھیں ہماری سرکار کچھ نہیں کر سکتے اتنی گلام ہماری سرکار ہو چکی ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے پرانا جمانہ جب بھارت میں ایسا ہوا تھا آپ کو چار سو سال پہلے کی کہانی سناتا ہوں جیسے آج اس دیش میں من مہن سنگھ کی سرکار چل رہی ہے چار سو سال پہلے اس دیش میں جہانگیر کی سرکار چلتی ہے جہانگیر اس دیش کا پرائن مینسٹر تھا چار سال پہلے کی ایک انگریجی اسٹینڈیا کمپونی نے آکر اس سے جمین کھرید آتا سورت نام کا ایک شہر ہے گجرات میں وہاں اسٹینڈیا کمپونی نے تھوڑی جمین کھریدی تھی چہانگیر نے وہ جمین اسٹینڈیا کمپونی کو بیچی تھی وہی غلطی ایک آدمی وہ کر گیا جہانگیو سورت کے شہر کی تھوڑی سی جمین کسی اسٹینڈیا کمپونی نے کھریدی تھی اسی کمپنی نے پندرے سال کے بعد پورا سورت شہر خرید لیا اور ایک شہر سورت خرید آ پھر اس کا پڑوسی نمساری خرید لیا نمساری ایک شہر کا نام ہے گجران پھر تھوڑے دن کے بعد ایک تیسرا شہر خرید لیا بروچ پھر ایک شہر خرید لیا انکل اشور پھر ایک شہر خرید لیا بڑودرا پھر ایک شہر خرید لیا احمد آباد اور پتا چلا پچاس سال کے اندر پورا گجرانت انہوں نے خرید لیا اور جس جہانگیر نے تھوڑی سی جمین پر ایسٹ انڈیا کمپونی کو بلایا تھا ایسٹ انڈیا کمپونی نے جہانگیر کو ہی سکتہ سے بے دخل کیا کرسی سے اتارا اور ایسٹ انڈیا کمپونی اس کرسی پہ بیٹھے میرا بہت بنمرتہ پوروک یہ کہنا ہے کہ جو غلطی چار سو سال پہلے جہانگیر نے کی تھی وہی غلطی دو ہزار سات میں ڈاکٹر منہوہن سنگھ کر رہے ہیں جہانگیر نے انگریجوں کو جمین بیچی تھی منہوہن سنگھ امریکی کمپونیوں کو جمین بیچ کوری کے بھاو میں جمین جا رہے ہیں اور صرف جمین ہی نہیں بیچ رہے ہیں بہت کچھ بیچ رہے ہیں آپ کو پچھلی بار آیا تھا میں نے تھوڑی سی آپ کو سنکیت میں جانکہ نہیں دیتی آج تھوڑا بستار سے کہتا ہوں ہمارے دیش میں جب سے ڈاکٹر منہوہن سنگھ آئے ویتی منتری کے روپ میں اور آپ پردان منتری کے روپ میں انہوں نے یہ یوجنا لائی ادھاری کرن ویشوی کرن گلوبالائزیشن لیبرالائزیشن مجھے پچھلے سال جولائی کے مہینے میں دکٹر منہوہن سنگھ کے ساتھ تیت گھنٹے بات کرنے کا موقع بھی میں سیوہ گرام نام کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں مہارا شکر میں پردہ جلے یہ گاؤں مہاتمہ گاندی کا گاؤں ہے مہاتمہ گاندی نے وہاں ایک آشرم بنایا ہوا ہے میں اسی آشرم میں رہتا ہوں ڈاکٹر منہوہن سنگھ پچھلے سال مہاں آئے کہ تیر گھنٹے رکے آئے کہ ہوں تھے ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں اس کے آس پاس کے گاؤں میں پچھلے سال چھپن ہزار کسانوں نے آتھ باتیا کر لیا چھپن ہزار 56,000 کسانوں نے آتھ باتیا کیا تو سنسط میں ہنگاوہ ہو گیا تھا تو مہاتمہ سنگھ کو جواب دینا بھاری پڑ رہا تھا اس لیے وہ گاؤں میں آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ آپ مہتیا کیوں ہو رہے ہیں تو اس سمیں تیر گھنٹے کا سمیں ملا تو میں نے جن سے وارتہ لاب کیا اس میں سب سے پہلا سوال میں نے اسے پوچھا تھا کہ آپ بہت بڑے ارتشاستری ہیں سارا دیش ایسا جانتا ہے اور انگریجی میڈیا آپ کو بہت زیادہ مانتا ہے کہ آپ بہت بڑے ارتشاستری ہیں میرے سمجھ میں یہ ارتشاستر آپ کا نہیں آتا کہ آپ نے بھارت کے روپے کا دام گرائیا اور ڈالر کا دام بڑھایا آپ جب اس دیش میں ملتی منتری بنے تو تیتیس پرتیشت روپے کا دام آپ نے گرائیا ایک ہی دن پھر دو دن کے بعد آپ نے بائیس پرتیشت اور دام گرائیا جب آپ آئے تھے اس دیش میں ملتی منتری کے روپ میں تو ہم سات روپے اسی پیسے میں ڈالر خریب دیتے تھے اب اس دیش میں آپ پردان منتری کے روپ میں ہیں ہمیں پیتالیس روپے دے کر ڈالر ملتا ہے تو آپ نے یہ کیوں کیا کوئی بھی سادارن سے سادارن ارچ شاستری یہ نہیں کرتا کہ اپنے دیش کی کرنسی کا بھاؤ گرائے اور دوسرے دیش کی کرنسی کا بھاؤ بڑھائے اس سے تو بہت بڑا نقصان ہے دیش انہوں نے پوچھا کیا نقصان ہے میں نے ان کو دو تین ادارن پتائی وہ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہمارے دیش کو ڈالر کا بھاؤ بڑھنے سے اور روپے کا بھاؤ گرنے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ایک ہی چھوٹی جانکاری دیتا ہوں کہ جب ڈاکٹر منموہن سیگھ مدی منتری بنے 1991 میں تب بھارت کی سرکار امریکہ کو لوہا بیچتی تھی کچھا لوہ آئرن اور تو اس کا بھاؤ تھا سات روپے کلو ایک کلو کچھا لوہا آئرن اور ہم امریکہ کو بیچتے تھے سات روپے میں اب ڈاکٹر منموہن سیگھ نے روپے کا بھاؤ گرہ کے ڈالر کا بھاؤ پڑھا دیا وہی کچھا لوہا ہم امریکہ کو بیچ رہے ہیں پندرے پیسے کلو ہمارے دیش کا بیش کیمتی کچھا لوہا امریکہ کو بیچا جا رہا ہے پندرے پیسے کلو میں 1991 میں دکھتا تھا سات روپے کلو میں اس کا مطلب ہر ایک کلو لوہے پر 6 روپے 85 پیسے کا نقصان ہو رہا ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر دو کروڑ پیل لوہا ہم ہر سال بیچے تو تیرے ہزار کروڑ روپے کا ہر سال نقصان ہو رہا ہے اس دن سے جس دن سے آپ بیتی منتری بنے اس دنش کے اور پندرے سال کا اگر یہ نقصان جون لیا جائے تو یہ لگوہن تیرے ہزار کروڑ روپے سے اوپر پیٹھا اور دیرے ہزار کروڑ روپے کی رقم اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے اگر سونا گھریت لیا جائے تو پنجاب کے بارے ہزار گاؤں کے ایک سڑک سونے سے بہتے ہیں تو میں نے کہا ہم نے یہ کیوں کیا کوئی اچھا سمجھدار ارتشاستری یہ نہیں کرتا مجھے بھی ارتشاستر سمجھتا ہے کبھی بھی یہ کام میں دیش کے ہشنہ نہیں کر سکتا تب روپے نے اتنی بہتر دیا ہماری مجھبوری ہے ہم کیا کریں ہم نے امیرکہ سے کرج لیا ہے ورڈ پینک سے کرج لیا ہے آئی ایم ایف سے کرج لیا ہے کرج دینے والوں کی شرط ہے کہ روپے کا بھاؤ گراو تو ہم نے بھاؤ گرایا تو میں نے کہا اس میں دیش بھکتی کیا ہے کرج دینے والوں نے آپ کو کہا بھارت کے روپے کی قیمت گرا دو آپ نے گرا دی تو اس میں دیش بھکتی کیا ہے دیش بھکتی تو تب ہوتی جب کرج دینے والے کہتے کہ روپے کی قیمت گراو اور آپ نہیں گرا دے اور آپ کہتے کہ میں دیش کا ناغرک ہوں میں نے بھارت ماتا کا دوکھ پیا ہے بھارت ماتا کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہونے دوڑا تب دیش بکتی ہوتی انہوں نے کہا آپ نے گرا دیا اور اس میں لوہے کا تو ایک ادھارن ہے اس سے بڑا دوسرا ادھارن میں آپ کو سمجھاتا ہے آپ یہاں پنجاب میں رہتے ہیں آپ کو یہ جانکاری ہے کہ آپ کو چینی ملتی ہے 20 روپے کلو کھانے مرچینی خریدوں بزار سے اچھی کول دی یہی چینی جب بھارت سے امریکہ بیچی جاتی ہے تو اس کا باؤ ہوتا ہے 50 پیسے کلو with respect to ڈالر ڈالر کے ساتھ جب ہم calculation کریں آپ پنجاب میں رہتے ہیں باسمتی چاول کھاتے ہیں کم سے کم آپ ایک کلو باسمتی چاول کھائیں گے 46 روپے کلو 40-45 روپے کلو یہی ہے نا آپ کو معلوم ہے یہی چاول بھارت سرکار امریکہ کو بیچتی ہے 1 روپے کلو یہی چاول آپ کو ملتا 46 روپے کلو آپ یہاں رہتے ہیں پنجاب میں دال کھاتے ہیں کڑت کی دال کھائیں گے 60-70 روپے کلو ملے گی یہی دال امریکہ کو ایکسپورٹ ہوتی ہے 2 روپے کلو with respect to ڈالر آپ کوئی بھی چیز کا بھاؤ حساب نکالیں اس کو 45 گناہ سستہ کر دیجئے اتنا سستہ امریکہ کو چلا جاتا ہے سب ہمارا باسمتی چاول ہماری لالے ہمارا کاجو کشمش منکہ مکھانے اچھی اچھی چیزیں بھارت کی امریکہ جاتی ہے 45 گناہ سستی اور ہم کو ملتی ہے 45 ہونی مہنگی تو میں نے اسے کہا ڈاکٹر مین مہن سنکھو کہ آپ اردھشاستری ہیں دیش کے لوگوں کو تو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ امریکہ کو ہر چیز مفق میں دے رہے ہیں پھوکٹ میں دے رہے ہیں تو میں کیا مانوں آپ بھارت کے پردھائن مکتری ہیں یا امریکہ تھوڑا ان کو تم تم ہاتھ آئی میں نے کہا اچھا ہے آپ تھوڑا گصہ کریں مجھے پتا تو چلے لیکن انہوں نے پھر وہی اتر دیا ہم کیا کریں ہم نے انتراشتری یہ سمجھوتے کیے ہیں گیٹ قرار کیا ہے ڈبلو ٹیو کیا ہے تو میں نے کہا بھارت کے کسان اور بزدور یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے امریکہ سے کیا سمجھوتا کیا ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب سے اس دیش میں پد سمانا ہے مہنگائی کو 45 گناہ بڑھا دیا ہے ان کو یہ نہیں مانو کہ آپ نے روپے کیمت گرہ کے ڈالر کی کیمت بڑھا کے یہ سارا کیل کیا ہے مہنگائی ہم بھیل رہے ہیں اور سستی چیزیں امریکہ کو دیچھے ہیں ہمارے بھارت میں سے ڈائیونڈز بنے ہیرے جوارہ جیمز جویلری یہ سب امریکہ جاتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے ہم پچاس ہزار کروٹ روپے کا ہیرہ جوارہ امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں انتراشتری بازار میں اس کی باستوی قیمت ہے پچیس لاکھ کروڑ روپے جس کو ہم بیچ رہے ہیں پچاس ہزار کروڑ میں کیونکہ روپے کی قیمت کم ہے ڈالر کی قیمت جانا ہے تابنت میں وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے اور کہلے لگے مستر راجیم دکشت آپ اتنے سوال پوچھتے ہیں اچھا ہے کہ آپ سنسط میں آجائیے میری کورسی پر بیٹھ جائیے تو آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا تو میں نے کہا ماف کیجئے اگر مجھے یہ کرنا پڑے گا تو اس سے اچھا ہے پہلے کہ میں اسطیفہ دے دوں گا اور دیش کی جنتہ کو کہوں گا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا آپ اسطیفہ بھی نہیں دے رہے ہیں دیش کی جنتہ کو یہ بھی نہیں بتا رہی کہ کتنے بڑے کھڑے میں آپ نے ان کو ڈال دیا ہے اور اس بار کا جب چنا ہوا تو میں نے کانگریس کے نیتاؤں کو بتایا کہ آپ نے جتنی محنت کر کے کانگریس کو ریوائیو کیا ہے جندہ یہ بلکل کھڑے میں ڈال لینے کی تیاری ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کانگریس ایسے کام وہ ہمارے دیش کے پردانبال کی دوارہ کیے جائے ایک ہی نام لے کر اُدھاری کرن، بیشوی کرن، گلوپلائزیشن، لیبرلائزیشن اور ہمارے بھارت کے لوگ بھولے بھالے سیدھے سادھے سمجھتے نہیں ہیں کہ گلوپلائزیشن، لیبرلائزیشن نہیں ہیں یہ امریکنائزیشن اور میرے جیسے لوگ جن کو تھوڑا یہ سب سمجھتا ہے وہ اپنے سوارتھوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنا گھر، پریوار، ٹی وی، بی وی، کرکٹ کا میچ اس کے آگے انہیں کچھ دیکھتا ہے میرے جیسے بہت ارتشاستری ہیں جن کو یہ سب سمجھتا ہے میں انہوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپنا گھر بار چھوڑ کے گاؤں گاؤں جاؤں لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ دیش میں اداری کرن نہیں گولامی کرن ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یار کہاں جائیں گے بس میں دھکے کھانے پڑیں گے ٹرین میں چلنا پڑے گا بینا ریزرویشن چلنا پڑے گا بینا ایسی کے سونا پڑے گا شریر کو عادت خراب لگ گئی ہے سو ویدھائیں بہت چاہئے وہاں گاؤں میں کیا ملے گا بیویوں کا ایک ورگ تھڑا ہو جائے پرستطی بہت 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 اور اس سے بھی زیادہ گمبیر پرستطی اب آنے جا رہی ہیں ہمارے دیش کے ورطمان پردھان منتری مطمول سنگھ نے امریکہ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے امریکہ کی یونیورسٹیز اور کالجز اب بھارت میں کھلے گئے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سکھا کا اس طرح بہت ہونچا ہو جائے گا میں آپ کو بینمبر سا پوروک بتا نے آیا کہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں سکھا کا اس طرح کیا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں کے 8 بھی اور 9 بھی ککشا کے بیدیار تھی میری بات کو آپ بلکل دھیان سے سنیے گا دس ہوا میں پڑھنے والا 8 بھی اور 9 بھی ککشا کا بیدیار تھی امریکہ کے کسی post graduate سے زیادہ IQ والا ہے آپ دس ہوا کے کسی بیدیارتی کو پوچھ لو بھارت کے راشترپتی کون ہے وہ بتا دے گا ڈاکٹر عبدونی کا نام امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں آپ چلے جاؤ بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جاؤ اور کسی PhD سکولرز کو پوچھ لو who is the American president وہ کہاں i don't know and i do not need to know یہ اور بود میں مجھے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ کا راشترپتی کون ہے ہوگا کوئی ہے مجھے اس سے کیا یہاں کا ساتھویں آٹھویں کا بیدیارتی جو بتا دے وہاں کا post graduate MS کیا ہوا لڑکا نہ بتا پائے اتنی ردی اور اتنی third class پڑھائی ہے امریکہ کی university اور آپ وہاں جانتے ہیں کہ numbers تو ہوتے نہیں ہیں سب پاس ہو جاتے ہیں grading system ہے اور وہاں تو fail سے fail بھی پاس ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا دینے کے لیے پیسہ ہے تو کوئی بھی ڈگری آپ امریکہ کی university سے لے سکتے ہیں میرے ایسے بہت سارے دوست جو میرے ساتھ engineering first year میں fail ہو گئے IIT میں وہ چھوڑ کر امریکہ چلے گئے اور بڑی بڑی ڈگریوں لے کے وہاں سے آگئے میرے اپنے دوست میں اس دیش میں سے ہزاروں ماں آپ کو جانتا ہوں جن کے لڑکے لڑکیاں ڈسوی ڈیاروی میں fail ہو گئے یہاں سے چلے گئے امریکہ سے بڑی بڑی ڈگریوں لے کے آگئے کسی کے پاس mba کی ڈگری ہے کسی کے پاس ms کی ڈگری ہے کوئی mb کر کے آگیا کوئی کچھ کر کے آگیا کیونکہ وہاں کی جو سکشہ ویوستہ ہے کسی بھی امریکن نے ٹاپ نہیں کیا امریکہ کی کسی بھی یونیورسٹی میں پندرے سال سے کسی بھی امریکن نے ٹاپ نہیں کیا جو ٹاپرز ہیں وہ یا تو ہندوستانی ہیں یا چائنیز ہیں یا جیپینیز ہیں امریکنز نہیں ہیں کیونکہ امریکہ کے بدیارتیوں میں پڑھنے کے پرتی کوئی سنسیارٹی نہیں ہے بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیے کلاس روم میں دو یا تین بدیارتی نکھائی دیں گے اور ٹیچر اپنا کچھ بک پکاتا ہوگا وہ اپنے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہو اور زیادہ کچھ بول دیا تو جیپ سے ریوال پر نکالیں گے اور ٹیچر کو شوٹ کر کے کلاس روم سے باہر چلے گے اور پولیس پکڑے گی تو پوچھے گی تم نے مار دیا ٹیچر کو یس کیوں مار دیا فر دا سیک آف دا فن مجھا کرنے کے لئے پاک امریکہ میں جتنے بدیارتی اسکول میں نہیں ہے اس سے زیادہ جیلوں میں بن رہے ہیں بدیارتی جن کی عمر سترے سال اٹھارے سال انمیس سال بیس سال کی ہے نیو یورک شہر میں چلے جائیں نیو یورک شہر میں ہارلیم نام کا ایک ایریا نیو یورک میں ہارلیم کی طرف اگر آپ چلے گئے تو پولیس کا آفیسر وہاں کڑا ہے تو آپ کو کہے گا بھائی ساپ اس میں نہیں جانا ہارلیم ایک ایریا ہے وہ بولیں گے ہاتھ جوڑ کر بھائی ساپ اس میں نہیں جانا آپ بولیں گے جی کیوں نہیں جانا تو وہ آپ کو بارٹنگ دے گا یہاں آپ ادھر ہارلیم میں گئے تو جندہ واپس روٹیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور ہارلیم ایریا میں سب سے زیادہ مرڈر ہوتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ مرڈر کیے جاتے ہیں پندرے سترے اٹھارے سال کے لڑکی لڑکیوں کے دوارے ہیں یہ ہان ہے بھارت میں دس ہزار لوگوں پر ایک پولیس ہے دس ہزار لوگوں 모� Kel doranz امریکہ میں ایک ہزار لوگوں پر ایک پولیس ہے پھر بھی دنیا میں ایک منٹ میں سب سے زیادہ مرڈر امریکہ میں ہوتے ہیں بھارت میں امریکہ میں ہر ایک منٹ میں سب سے زیادہ بلادکار ہوتے ہیں اور آپ کو سنکے ارشه ہوگا سب سے زیادہ بلادکار ہوتے ہیں لیڈیز ٹیچرز کے ساتھ بوئیز اسٹوڈنٹس کے دوارے میں دیارت ہی کرتے ہیں ٹیچروں کے ساتھ یہاں جو گروہ ششی کی مانتہ اور پرمپرہ ہے وہ وہاں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی روز کھڑ لیتے ہیں میرے سمجھ میں ایک بات کبھی نہیں آئی میں نے امریکہ بہت گہرائی سے دیکھا اچھے سے دیکھا آپ نے بھی دیکھا امریکہ کی سڑکیں بہت چکنی روڈ اکتب پلین ہے جس دیش کی سڑکیں ایک دم چکنی ہے پلینے سمودھ ہیں وہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کو پیٹ کا درد ہے گاڑیاں جب چلتی ہیں تو ہلتا بھی نہیں ہے پیٹ کا پانی ایسا لگتا ہے جیسے مچلی طلاب میں تہر رہے ہیں اتنی چکنائی بھری سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں جرک بھی لگتا نہیں ہے پھر میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ درد کے مریج 스پوڈلائٹس کے مریج امریکا میں کیوں اتنی اچھی سڑکیں اتنی چکنی سڑکیں اتنی اچھی گاڑیاں کہ گاڑیاں چلے تو پتہ ہی نہ چلے ان میں لگے ہوئے شوق ایبزورور اتنے جبرجست ایبزورورز ہیں ان کے شوق ایبزورور داڑیوں کے اسی کا سب سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں پھر بھی اسپوڈلائٹس کے مریج امریکا میں بھارت میں اسپوڈلائٹس کے پیشنٹ ہیں ڈائی ستیپ کرو امریکہ میں سپنڈلائٹس کے ساڑھے آٹھ کرو جبکہ ان کی آبادی ہے ستہیس پر میں امریکہ میں بہت سارے میرے دوستوں کو پوچھتا ہوں جو ڈاکٹر کے بھئیہ یہ چکر کیا ہمارے بھارت میں کوئی بولے کہ جی مجھے سپنڈلائٹس ہے تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہاں تو سڑک ہی نہیں ہے کھڑوں میں سڑک ہے سڑک میں کھڑے نہیں ہیں کھڑوں میں سے بیچ سے سڑک جاتے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں ایسی ہی ایک سڑک سے تو میں اگر کہوں کہ جی میں پنجاب گیا میری پیٹ میں درد ہو گیا تو سمجھ میں آتا ہے بیہار گیا تو کمر سے اور یہاں گردن تک درد ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا کیونکہ بیہار میں تو بیچ سال سہی سڑک نہیں ہے چھے چھے فٹ کے کھڑے ہیں سڑک کے نام پر بیہار تو بیہار میں بنگار میں انیسہ میں بھارت کے لوگ پیٹ درد کی شکایت کریں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں سڑکی نہیں ہے تھٹے 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 امریکہ میں اتنی چکنی سڑک کی مچھلی پانی پر فسلے ایسی اور وہاں ساڑھے آٹھ کروڑ لوگوں کو سپونڈل رہی چیز کریں یہ چکر کیا ہے اتنا پڑھا لکھا دیش ڈیموکرسی کی مانتا والا دیش ہر منٹ میں سب سے زیادہ بلاتکار دنیا میں وہاں ہو یہ چکر کیا ہے ہر منٹ میں سب سے زیادہ چھیڑکانی کی گھٹنا امریکہ میں ہو اور اسکول کالیجز بلاتکار کے اڑے بنے اور جو بیدیار تھی اسکول کالیجز میں ہونے چاہیے وہ جیل میں پڑھے یہ سارا کا سارا چکر جو ہے نا وہ سنسکرتی کا ہے سبیتہ کا ہے ہمارے یہاں جو سنسکرتی اور سبیتہ بچوں کو بچپن سے ملتی ہے نا گھٹی کے روٹ میں سنسکار میں امریکہ میں کوئی بچہ اتنا بھاگشہ لے نہیں ہے جس کو بچپن سے یہ سنسکار ملتی ہے امریکہ کا جیوان آپ نے دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے پتی پتنی دونوں کو کام پہ جانا پہتا ہے کام نہ کریں تو گھر کا گھرچ نہیں چلتا کروڑ پتی لوگوں کی سنکھیا امریکہ میں صرف تین پرتیشہ ہے باقی سم مدی برگ کے لوگ ہیں مدی برگ میں پتی پتنی کو کام پہ جانا پہتا ہے جو پتنی ماں بن گئی ہے یا بچہ اس کے ساتھ میں ہے تو کام پہ لے نہیں جا سکتی اس بچے کو کہیں نہ کہیں کریش نہ چھوڑنا پڑے گا کریش میں کم سے کم بارے گھنٹے وہ بچہ آیا کے پاس رہے گا جس سمیں اس بچے کو ماں کی گرمی چاہیے جس سمیں اس بچے کو ماں کا دودھ چاہیے جس سمیں اس بچے کو ماں کی پیار بھری تھپ تھپاہت چاہیے اس سمیں وہ آیا کے پاس ہوگا جو ڈالر پرتی گھنٹے کے حساب سے اس بچے کی رکھوالی کر دے ایسے درش میں نے دیکھے ہیں ماتائیں جب کام پر نکلتی ہیں سبیرے تو بچے کو گاڑی کی سیٹ پر باندھ دیتی ہے بیلٹ سے بچارہ چل لاتا ایک مہینے کا دو مہینے کا تین مہینے کا بیلٹ کی سیٹ سے بنا رہتا اور پہلے کانون تھا کہ آگے کی طرف باندھ سکتے ہیں وہ کانون بدل گیا پیچھے باندھنا پڑتا گاڑیوں میں جھاک کے دیکھو تو سارے سیشے بند کر کے وہ میوزک سسٹم چلا دے تاکہ بچے کے رونے کی آواز باہر نہ جائے اور وہ روتا چل آتا سویرے سویرے ماں کے ساتھ کریش میں جاتا ہے ماتاجی اسے وہاں چھوڑتی ہے پھر دو گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اپنے کام پہ پہنچتی ہے کام بارے گھنٹے کرنا پڑتا ہے بیچ میں تھوڑا لنچ بریک ہوتا ہے امریکہ میں آج کل ایک نیا سسٹم آگیا بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے کھڑے ہو کئی کرنا پڑتا تو کھڑے کھڑے کام کرتی ہے 8-10 گھنٹے کمر ٹوٹ جاتی ہے ہاتھ پہ ٹوٹ جاتے پھر کریش میں جاتی ہے شام کو بچے کو لیتی ہے پھر گھر آتی ہے اور آتے آتے اتنی نڈھال ہو جاتی ہے کہ کھانا بنانے کی ہمت نہیں جو فریز میں رکھا ہے باسی کوسا تین دن پرانا دس دن پرانا پندر دن پرانا موسی کو کھاؤ اور اپنے پتی دیو کے لیے نکال کریں تو کیونکہ رات میں وہ کب آئے گا پتہ نہیں وہ سونے چلے جاتی ہے سال سویرے پھر چار بجے اٹھنا پھر یہی چکل کی جندگی ایسی امریکہ میں 20 کروڑ دوگوں کی جندگی ہے اب ان کو سنسکار کیسے ملے گا دادا دادی ساتھ رہتے نہیں نانا نانی ساتھ رہتے نہیں ماما مامی ساتھ رہتے نہیں موسا موسی ساتھ رہتے نہیں ان کا پریوار ملے پتی پتنی اور بچہ وہ ہی پریوار ہے ہمارے ہی پریوار ملے ڈادا دادی نانا نانی بوہ پھوپا موسا موسی ماما مامی اور پڑوسی بھی پڑوسی بھی ہمارے ہاں تو بھارک میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون بچہ کب بڑا ہو گیا زیادہ تر بچوں کو میں نے پڑوسیوں کے گھر میں بڑا ہوتے دیکھا میری اپنی ماں مجھے بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو پڑوسی کے گھر میں کھانا کھانا وہیں سو جانا وہیں دودھ پیلنا وہیں کچھ کر دے میں نے میرے بھائی کو دیکھا بڑے ہوتے ہوئے پڑوسی اس کو لے جاتے تھے زبیرے سے شام تک کھلا کے شام کو واپس امریکہ میں گلتی سے بھی اگر آپ نے کسی پڑوسی کے بچے کو پکڑ لیا تو آپ سیدھے ٹیررینسٹ ڈکلیر کیے جائیں گے اور پندرے سال کی جیل میں چلے جائیں گے آپ نے اس بچے کو پکڑ کیسے لیا آپ افران کر رہے ہیں اب آپ عدالت میں سندھ کرتے مر جائیے کہ میں افران نہیں کر رہا ہوں پیار کر رہا ہوں تو یہ ادھکار آپ کو نہیں ہے پیار کرنے کا میرا ایک دوست ہے اس کی پتنی نے یہ گلتی کی وہ آئی بی ایم کمپنی میں کام کرنے گیا تھا پتنی کے ساتھ گلتی سے اس کی پتنی پتنی نے ایک دن پڑوسی کے بچے کو اٹھا لیا کیونکہ اس کی پتنی کو تین سال سے بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اٹھا لیا تو جس کی ماں تھی بچے کی اصلی اس نے دیکھ لیا پولیس اسٹیشن پر ریپورٹ ہو گئی دونوں پتی پتنی آئی بی ایم کی نوکری چھوڑ کر ابھی جیل میں ہیں چودے سال کی جیل ہوئی ہیں تین سال ابھی کٹے ہیں بارے سال ابھی کٹنا باقی گیارے سال یہ ہے امریکہ ہم لوگ سب یہاں بیٹھ کے سپنا دیکھتے ہیں اڑھے سورگ ہے دنیا کتنا بڑا نرک ہے اگر دیکھنا چاہیں تو کھلی آپوں سے دکھائی دیتا اس سے بڑا نرک کہیں ہوگا جہاں مہینے دو مہینے کے بچے کو اس کی ماں بیلٹ سے سیٹ پر باندے اور کریش میں جا کے چھوڑ کے آئے مہینوں مہینوں اس کو دن میں دودھ پلانے کے لیے سمیں نہ ملے تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو کیا ہونے والا ہے پتہ نے فریم سے کبھی سرپے ہاتھ نہیں فیرہا ماں نے کبھی فریم سے دودھ نہیں پلایا سنسکار آنے والے نہیں ہیں تو بڑے ہوگے تو یہ سب گھنڈا گردی ہی کرنے والے ہیں ہنسا ہی کرنے والے ہیں اس لیے امریکہ کے سماج میں سب سے زیادہ ہنسا ہوتی ہے اور یہ ہنسا بھی اتنی بڑھ گئی ہے اور اتنی چرم پر پہنچ گئی ہے کہ امریکہ کے سماج شاستری بولتے ہیں ایک بہت بڑا سماج شاستری اس کا نام ہے سیمول ہنٹنگٹن وہ کہتا ہے کہ we are ابھی ہم سیولیزیشن کے انت پر پہنچ گئے ہیں معنی سبیتہ کے انت پر کھڑے ہیں آگے کوڑی ماریں گے تو کھڑے میں جاہیں گے اوپر سے کھڑے رہنے کا دباؤ نہیں ہے کھڑے نہیں رہے پائیں سبیتہ ہماری انت میں آ چکے سیمول ہنٹنگٹنگ بولتا ہے جیف نیبل بولتا ہے نوک چومسکی بولتا ہے امریکہ کے سامے بڑے سماج شاستری ارتشاستری بول رہے ہیں کہ ابھی امریکن سبیتہ ختم ہونے کے قدار پر کھڑی ہے کیونکہ اب اس کے آگے بڑھنے کیلئے ان کے پاس کچھ نہیں مجھے دوتھ ہو رہا ہے کہ جو امریکن سبیتہ خود ختم ہونے جا رہی ہے اس کے پیچھے بھارت کی سرکار دوڑ لگا رہی ہے ساری نکل امریکہ سے کر کے بھارت میں قائدے کارون بنانے کا کام چل گئے ہمارے بھارت کا اور امریکہ کا تاثیر بلکل الگ ہے ہماری سبیتہ اور سنسکرتی ان کی سبیتہ سنسکرتی بلکل الگ ہے اگر ہم بھارت پاسی ان کی نکل کریں گے اندھے بن کر تو ان کے ساتھ ہم بھی کھڑے میں گر جائیں گے آپ بولیں گے جی امریکن سبیتہ کیسے ختم ہونے جا رہی ہے بہت سرل جانکاری دینے آئے آپ کو اگر آپ کے امریکہ پہ رشتے دار ہیں تو یہ وہاں تک پہنچا دیجئے کیا ہے امریکہ کی سبیتہ کی جو نیو ہے نا تو کھوکھلی ہو گئے آپ بولیں گے جی کیسے ہر ایک سبیتہ کا جو آدھاگ ہوتا ہے نا وہ عرض بیوستہ ہوتی ہے بھارت میں ایک مہان عرض شاستری ہوئے ان کا نام تھا چانکی چانکی نے ایک سنسکرت میں سنت ریکھا ہے ڈھرم سے مولم ارثوں ارثہ سے مولم کامم ڈھرم کے مول میں ارث ہے اور ارث کے مول میں کاری ویوستہ کامم مانے کاری ویوستہ تو ڈھرم اگر ٹکانا ہے تو ارث مجبوط ہونا چاہتے ہیں اور ڈھرم جس کا مجبوط ہے سبیتہ اسی کی مجبوط امریکہ کی ارث بیوستہ اتنی کمزور ہے اس سمیں کہ تھوڑا سا ڈھککہ مارو تو تاش کے پتے کی طرح سے ڈھہ جائے امریکن اکانومی کی یہ حال ہے آپ بولیں گے جی کیسے اس سال کا جورج گوش نے جو بجٹ پیش کیا سنسپ میں اس بجٹ میں 1.7 ٹریلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے 1.7 ٹریلین ڈالر ٹریلین کا مہنے ہوتا ہے ڈیلین ڈیلین اربوں کا ارب ڈیلین ہوتا ہے تو 1.7 ٹریلین کا مطلب ہے 1.7 کے آگے 60 میں لگا دو اتنا ارب ڈالر یہ ڈیفیسٹ ہے اب اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے جورج گوش کو پوچھا گیا کیا کروگے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو دنیا کے دیشوں کو اور لوٹیں گے اور یا اپنے یہاں ڈالر چھاپ کے مارکٹ میں ڈالیں گے تو ڈالر چھاپ کے اگر وہ مارکٹ میں ڈالیں گے اس کا مطلب کیا ہے کموڈٹیز کم ہو جائیں گی ڈالرز بڑھ جائیں گے مارکٹ میں وستویں کم ہو جائیں گی ڈالرز بڑھ جائیں گے مارکٹ میں اگر آپ ڈالر پرنٹ کر کے ڈالیں گے تو آلٹی میٹلی انفلیشن بڑھے گا انفلیشن بڑھے گا تو ریٹ آف انٹریسٹ بڑھے گا اور امریکہ کی اکانومی میں اگر ریٹ آف انٹریسٹ ڈبل ہو جائے تو سب کولپس ہو امریکہ چل ہی تب تک رہا ہے جب تک ان کا ریٹ آف انٹریسٹ ساڑھے چار پرسنٹ سے نیچے دو پرسنٹ دائی پرسنٹ ساڑھے تین پرسنٹ ساڑھے تین پرسنٹ چار اور میکسیمم ساڑھے چار ساڑھے چار پرسنٹ سے اوپر جیسے ہی انٹریسٹ ریٹ گیا پوری اردھ پی اوستہ دھوست ہو جائے تو جورج بوش کہہ رہا یا تو ہم ایکسرا ڈالر چھاتیں گے تو انفلیشن بڑھا کے انٹریسٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا اور یا تو دوسروں کو لوٹیں گے تو دوسروں کو لوٹنے کے لیے ایراک جیسا حملہ کرنا پڑے گا اور ایراک جیسا حملہ اب امریکہ کر پائے اس میں مجھے شک پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ایراک ہی ان سے نہیں سمجھ رہا ہے چھوستہ چھوٹا سا دیش ہے ایراک جس کی کل آبادی دو ڈھائی کروڑ کی ہے وہ ستائیس کروڑ والے امریکہ سے نہیں سمجھ رہا ہے امریکہ کے ہزاروں سینک مارے جا چکے اور روج مارے جا رہے ہیں اور جورج بوش سرپے تلوار لٹک رہی ہے پارلیمنٹ میں کہ کب سینکو کو واپس بھلا ایک ایراک نہیں سمجھ رہا ہے ایک ویدنام نہیں سمجھا امریکہ سے دنیا میں پچاس سال کا اتحاس پڑے گے تو جہاں بھی امریکہ نے ہر تک شیپ کیا ہر جگہ بار کر واپس لوٹنا پڑا موں کی کھانی پڑی تو کوئی ایک دیش کو آگے حملہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے امریکہ سے تو تین چار سال میں یا تو ایکونومی کولپس ہوگی یا تو ان کو دنیا کے سامنے سرنٹر کرنا ہوئے مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب امریکن ایکونومی کولپس ہوگی تو بھارت کی پردھان منطری نے جو امریکہ کے ساتھ ہمارا گٹ جوڑ کر دیا ہے ہمارا کیا ہمارے شیئر بازار کو انہوں نے امریکہ کے شیئر بازار سے جوڑ دیا ہے گلوبلائزیشن کے نام پر اگر امریکہ کا شیئر مارکٹ کریش کرتا ہے تو بھارت میں کریش کرتا ہے ہمارے دیش کے کوموڈٹیز مارکٹ کو امریکہ کے سٹھا بازار سے جوڑ دیا ہے امریکہ میں گہوں پہ سٹھا کھلتا ہے تو بھارت میں گہوں کا بھاو بڑ جاتا ہے امریکہ میں دالوں پہ سٹھا لگے تو بھارت میں دالوں کا بھاو بڑ جاتا ہے امریکہ میں سونے پہ سٹھا کھیلا جائے تو یہاں سونہ مہنگا ہو جاتا ہے ہمارے کوموڈٹیز مارکٹ کو ان کے سٹھا بازار سے جوڑ دیا تو ہر جگہ ہمارا اُنک کا لنک کر دیا مانمون سنگھ سرکار نے جب امریکہ ڈوبے گا تو یہ سب ڈوب جائے گا پھر بھارت کا کیا ہوگا وہ چنتہ کیا ابھی تھوڑے دن پہلے امریکہ کے ڈوب نے کی ہی کچھ کچھ سمٹمز جو دکھائی دے رہے ہیں اُن میں سے ایک سمٹم ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کر میرے پاس مرے لیپ ٹاپ میں ابھی ساڑھے چار سو ڈاکومنٹس ہیں ایسے جو یہ بتاتے ہیں کہ برڈ ریٹ سینٹر کی دونوں ٹاوبر جارج بوش نے توڑو گئی وہ آتنکوادیوں نے نہیں توڑے جارج بوش کے آدیش پر ٹاوبر توڑے گئے نورت اور ساؤٹ ٹاوبر جو برڈ ریٹ سینٹر کے ٹوٹے گیارہ سکمبر دوہزار ایک کو ان دونوں ٹاوبرز کو جارج بوش کے آدیش پر بم لگا کے اڑایا گیا آپ کو سب کو یاد ہے ٹاوبر کیسے ٹوٹے تھے ایسے کریں ایسی بیٹھے نا اگر ہوای جاج ہٹ کرتا ہے کسی ٹاوبر میں تو ٹاوبر کو لیفٹ اور رائٹ ٹوٹنا چاہیے یا تو ہوای جاج آ رہا ہے جس دشاں سے اس دشاں میں ٹوٹ کے گرنا چاہیے یا تو جس دشاں میں جا رہا ہے میں ویجیان کا ویدیارتی ہوں ویجیان کا ستر کہتا ہے کہ اگر ہوای جاج کی گتی بہت تیج ہو تو ٹاوبر اسی طرف ٹوٹے گی جدر سے ہوای جہاں جایا اور اگر گتی کم ہے تو ٹاوبر اس کے اولٹی دشاں میں ٹوٹے گی دونوں ہی طرف ٹاوبر نہیں ٹوٹی وہ ایسے کر کے بیٹھتی چلے اور 110 منجل کی ٹاوبر دو ٹاوبر 8.4 سیکنڈ میں ہی ٹوٹ گئی 8.4 سیکنڈ میں ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے ایک سیکنڈ میں دس منجل ٹوٹ گئی ایک سیکنڈ میں دس منجل ٹوٹ گئی اور وہ منجل ٹوٹ گئی جس کو بنانے والے انجینئر کا کہنا ہے کہ اگر پانچ ہوای جاج بھی سٹرائک کریں تو ٹاوبر نہیں ٹوٹے گی نورتھ ٹاوبر اور ساؤتھ ٹاوبر کو اتنا سٹیل فریم بنایا گیا تھا کہ ایک ساتھ پانچ ہوای جاج بھی ٹک کر مارے تو نہیں ٹوٹے اور سامنے روپ سے آپ سوچئے ہوای جاج اگر کسی بیلڈنگ کو ہٹ کرے گا تو اس میں آگ لگے گی سب سے تک اور وہ آگ کئی دنوں تک جلے گی کیونکہ ہوای جاج کا جو ہیدن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جولنشیل ہوتا ہے تو نورتھ اور ساؤت ٹاوبر میں آگ لگنی چاہیے آٹھ دس دن جلنی چاہیے لیکن آگ نہیں لگی بلکل دھول کی طرح سے وہ بیٹھتا چلے یہ کیسے ہوا یہ ایسے ہوا کہ طور کے اندر 110 مالے میں چار چار بم لگائے ہوئے ہر ایک منجل آپ جانتے ہیں کہ جب بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو جوائنٹس ہوتے 90 ڈگری کے جوائنٹس ہوتے تو ہر ایک جوائنٹ پر ایک ایک بم لگا ایک مالے میں ایک منجل میں چار جوائنٹس ہوتے مینیموم ایک بم لگا کے پھر 110 پھر دوسری بلڈنگ میں 440 880 بم لگا دیئے اور ایک مدر بم کے ساتھ ان کو جوڑ دیا مدر بم کو چورانوے میں منجل پر رکھ دیا نائنٹی فورت فلور اور جب ہوای جہاج نزدیک آیا تو ہوای جہاج اور ٹاور کے بیچ میں پانچ سو میٹر کا ڈسٹنس تھا اسی سمیں وہ ٹرگر دوا دیا اور ٹاور دہنکے ہوئے نیچے چلا جہاج نے ہٹ بھی نہیں کیا اس کے پہلے گئے اس جہاج کو اڑانے والا جو پائلٹ آفیسر ہے اس کا انٹرویو میرے لیفٹ آپ تھا اس نے انٹرویو کیا پائلٹ آفیسر میں اور وہ کہتا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو میں ڈریل پر تھا ڈریل مانے یود دبیاس وہ یود دبیاس پہ تھا تو اچانک سے ساڑھے آٹھ بجے سبح 6 سے 9 بجے تک اس کا یود دبیاس چل رہا تھا ساڑھے آٹھ بجے اس کو ایئر ٹرافک کنٹرولر کا سگنل آیا ایٹی سی سگنل کہ اپنے پلین کو ورڈ ریٹ سینٹر کے پاس لے کے چاہو تو وہ آرڈر فالو کیا ورڈ ریٹ سینٹر کے پاس لے گیا پھر اس کو آرڈر آیا کہ بلکل نزدیک لگا کے ڈائیو کرو اور دوسری دشاہ میں پلین نکالی پڑھے جاؤ تو وہ لے کے آیا اور ڈائیو کر کے ایسے لے گیا اتنے بیچ میں فوٹوگرام سکیچ لیے گئے اور ٹرک فوٹوگرامی سے جوڑ کے آپ کو دکھا دیا کہ پلین نے ہٹ کر دیا پائلٹ آفیسر کہتا ہے کہ کوئی پلین ہٹ نہیں ہوا پھر اس کو ہم نے پوچھا کہ جارج بوش بوت پہ ہے کہ چار ہوای جہاں جہاں پرن ہوئے تھے اس نے کہا ایک بھی جہاں جہاں پرن نہیں ہوا تو کہاں ہیں وہ سب تو اس نے کہا کھڑے ہوئے ہیں واشنگ اٹن ڈی سی کے ہوای ایک نیبر دیکھ ہو جائے ہمارے پاس تین ہوای جہاں پھر اس کو پوچھا گیا کہ جب تم اڑ رہے تھے تین گھنٹے تمہاری ڈریل چل رہی تھی اگر ہوای جہاں جہاں پرن ہوتے تو کیا ہوتا مانگو تو اس نے کہا کہ ہم کو انسٹرکشنز ہے کہ انوانٹڈ پلین ہمارے نزدیک آئے تو ہم اس کو ہٹ کر کے گرا دیتے اب امریکہ کی سرکار بولتی ہے کہ ہوای اڈے سے جہاں جہاں پرن کیے گئے دو گھنٹے تک وہ چکر لگاتے رہے اور یہ ڈریل والے ہوای جہاں نے کسی کو ہٹ نہیں کیا یہ ہو سکتا وہ کہتا ہے کہ ہمارے جہاں جہاں کی نزدیک اگر چڑیا بھی آ جائے تو اس کو ہم اٹھ کر کے گرا دیتے جہاں جہاں تو بڑی چیز تو آلٹیمنٹلی اس کو جب پوچھا کہ تم کو یہ کیا لگتا ہے کہ یہ سب ناٹک کیا اس نے کہا یس کیوں تو وہ پائلٹ آفیسر کہتا ہے کہ ہمارا جو راشت پتی ہے یہ پچھلے دو سو سال میں سب سے مکار اور جھوٹا یہ امریکن پبلک کہہ رہے گا کہ جورج بوش پچھلے دو سو سال کے امریکہ کی اتحاس میں سب سے مکار اور جھوٹا آدمی ہے جو راشت پتی میں پھر سی این این نے اس انٹرویو کو دکھا ہے امریکن پارلیمنٹ میں حلقہ ماں ہو گیا اس بچارے پائلٹ آفیسر کی نوکری چلی گئی لیکن اب مک سنکل پلے کے امریکہ میں گھوم رہا ہے اور جورج بوش کی اصلیت سب کو بتا رہا ہے سی این این سے ہم نے وہ انٹرویو لے لیا میرے لیپ ٹاپ میں ہے اور اس سے بھی زیادہ مجھے کی بات نورت اور ساوٹ ٹاور جو تھوڑے انہوں نے سویرے ساڑھے آٹھ بجے شام کو ساڑھے چار بجے ایک اور ٹاور تھوڑا تیسرا اس کا نام تھا بیلڈنگ نمبر سیبن وہ سیتالیس منجل کا تھا اس کو امریکہ کی سرکار نے آرڈر دے کے تڑھوائیا اس میں بھی بم لگا کے اس کو بلاسٹ کیا گیا جب وہ ٹاور ٹوٹا بیلڈنگ نمبر سیبن تو اس کا جو مالک ہے اس کا نام ہے سیلور اسٹین لیری سیلور اسٹین اس مالک کو اکھوار والوں نے گھیر لیا اور کہا کہ آپ کا بیلڈنگ ٹوٹ گیا شام کو ساڑھے چار بجے تو اس نے کہا ہاں وہ ٹوٹنے والا تھا کیونکہ گورنمنٹ آف امریکہ نے مجھے ایسا بولا کہ اس کو ٹوڑنا تو آپ کا تو بہت نقصان ہوا تو لیری سیلور اسٹین کہتا اپنے انٹریو میں میرا کچھ نقصان نہیں ہوا میری بیلڈنگ جو ٹوٹی وہ دو ارب ڈالر کی تھی اور جورج بوش سرکار نے مجھے سات ارب ڈالر کا کمپنسیشن دیا سیون بلیئر ڈالر تو اس کو پوچھا گیا پانچ ارب ڈالر زیادہ کیوں ملا تو کہتا چپ رہنے کے لیے پانچ ارب ڈالر مجھے ملا تو اس کو پوچھا گیا تم چپ کیوں نہیں رہتے اس نے کہا جیادہ دن چپ نہیں رہ سکتا اب لیری سیلور اسٹین کے سامنے جب جورج بوش کو کھڑا کیا گیا تو جورج بوش کی ہوا خراب سی ایل ایل نے کیا کیا لیری سیلور اسٹین کا انٹرویو چالو تھا اسی بیج جورج بوش کو فول لگایا اب آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں جورج بوش ایک ہی واقعی بولتا تھا آئی ڈو نوٹ نوو آئی ڈو نوٹ نوو آئی ڈو نوٹ اور سیلور اسٹین کہتا یس ہی آنلی نوز ہی آنلی نوز ہی آنلی نوز وہ ہی اکیلا جانتا ہے کیا ہے اور سچ کیا تھا سچ یہ ہے کہ ٹاؤور دونوں توڑے 11 ستمبر کو اور 6 ستمبر کو ان کو بیچ دیا دونوں ٹاؤور امریکہ کی سرکار سعودی عرب کے ایک شیخ سعودی عرب کے شیخ نے دونوں ٹاؤور کا بھیما کرا لیا جاپان کی کمکنی سے تو مر گیا اس میں چھاپان کیونکہ بھیما تھا ایک سو پچاس ارب دولار ٹاؤور ٹوٹے تو جاپان کی کمکنی کو بیما کا پیسہ دینا پڑا ایک سو پچاس ارب ڈالر ان کا چلا گیا ایسے ہی جاپان کو امریکہ نے پہلے پیٹا تھا 1945 میں دو ایٹم بم گیراتے اب پیٹ دیا یہ بیما کرا امریکہ کا ایک ڈالر بھی خرچ نہیں ہوا اور پھر آپ بولے گے جی اس میں آدمی مرے تین ہزار لوگ مرے ان کی لسٹ ہے اس لسٹ کو جب کروس ویریفائی کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ سب کے سب تین ہزار لوگ نون امریکنز تھے اس میں ایک بھی اریزنل امریکن نہیں ہے جو مرے ہندوستانی مرے پاکستانی مرے بنگلہ دیشی مرے فلیپینس والے مرے انڈونیشیا کے مرے ڈائیلینڈ کے لوگ مرے میکسکو کے لوگ مرے امریکہ کا ایک بھی نہیں مرے اور امریکہ کی سرکار نے ایک کمیشن بنایا تھا جو مرے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو معافضہ دینے کے لئے اس کمیشن کے چیئرمن کو ہم لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ جو معافضہ پاٹا وہ حساب کیا تو انہوں نے کہا اگر امریکن مرتا تو اس کا معافضہ سو گناہ جادہ ہے اور نون امریکن مرہ اس لیے کم دینا پڑا کیونکہ نون امریکنز سٹیزن نہیں ہوتے تو امریکنز مرے کیوں نہیں اس درگٹنا میں تو پتا چلا کہ امریکنز لوگوں کو گیارے ستمبر دوہزار ایک کو چھٹی پہ دے نہیں آنا آج اور جو امریکنز چھٹی پہ تھے اس دن وہ نیچے گھوم رہے تھے ورٹ ریٹ سینٹر کے آس پاس تو انہوں نے ٹاوبر کو گلتے ہوئے دیکھا ایسے انیس لوگوں کے میرے پاس انٹرویو ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم نے ٹاوبر میں پلین ہٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے بم بلاسٹ کی آواز سنی اور ٹاوبر ایسے ڈہتا چاہے تو آپ بولیں گے یہ سب امریکہ نے کیوں کیا لوٹنے کے لئے افغانستان کو اس لئے افغانستان کو کیسے لوٹنے کے لئے افغانستان ایشیا میں ابھی پہلا اور اکیلا ایسا دیش ہے جہاں اس سمیں سب سے زیادہ گیس نیچورل گیس افغانستان جو سوکھا ساکھا دکھتا ہے وہاں جمین میں بہت گیس ہے وہ گیس امریکہ کو چاہیے پھوکٹ ہوئے بینا پیسے تو یہ تب ہی سمبھا ہے جب افغانستان پہ امریکہ کا قبضہ ہو اور افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لئے افغانستان پہ حملہ کرنا پڑے گا حملہ کرنے کے لئے کوئی تو ناٹک بنانا پڑے گا تو وہ ناٹک بنائے آ کے دیکھو افغانی آتنکوانیوں نے ہمارے ٹاوبر گرائے ہم نے اس کے بدلے میں ان کے دیش پہ مانے جو دیش اپنے جندہ رہنے کے لئے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے آپ سمجھ لو اس کی نیو کتنی کمزور ہو چکی ہے میں مانتا ہوں بھارت اس سے بہتر استطیق میں ہے کہ بھارت کو دنیا سے ایسا جھوٹ نہیں بولنا پڑتا جندہ رہنے کے لئے امریکہ کی سرکار کو اپنا دیش جندہ رکھنے کے لئے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑتا اب جورج بوش جب چناؤ ہار گیا امریکہ کا اس ساتھ ہاں جانتے ہیں وہ چناؤ ہار گیا بری طرح سے پہلی بار امریکہ کی سنسط کے اتحاس میں جورج بوش کی پارٹی مائنورٹی میں آئی ہے ریپبلکن پارٹی کو سب سے کم سیتے ہیں ابھی امریکہ دو سال کے بار جورج بوش بھی چلا جانے والا ہے اب جورج بوش نے پہلی بار سوکار کیا ہے کہ میں نے کچھ گلتی کی اور اس گلتی کا کھا میں آجا اس نے تھوڑ دیا ڈیویڈ رمز فیلڈ کے سر پر جو اس کا ڈیفنس مینسٹر تھا وہ کہتا یہ ساری یوجنا رمز فیلڈ نے بنائی گیا رمز فیلڈ ابھی نکل گیا وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا یہ جورج بوش بھی شابہ گیا اب رمز فیلڈ نے اس کی پول کھولنا شروع کیا ہے اور رمز فیلڈ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تو میں پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ یہ جورج بوش کے پرسنل سوارت کا بھی ایک کارن ہے بیتیگت سوارت بھی ہے کیا ہے جورج بوش کی ایک کمپنی ہے آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانیں گے تو آشر ہو سکتا ہے نہیں جانیں گے تو آپ میں سے سکھی ہے اس کی ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے یونوکول جورج بوش کی کمپنی ہے اور اس کمپنی کے دو ہی پارٹنے ہیں جورج بوش اور اوسامہ بل لادے بوش اور اوسامہ بل لادے بزنس پارٹنر ہیں اور یونوکول کمپنی کی جو چیف ایکسیکٹیو آفیسر ہے اس سمیں وہ جورج بوش کی اممہ ہے جس کا نام ہے باربارا بوش باربارا بوش میں نے جورج سینئر بوش کی پتنی اور آج کا جورج بوش اس کی ماں باربارا بوش کی لکھی ہوئی ایک کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے جس میں اس نے سب کہانی کھول کے بتائی ہے کہ انیس سو اکیانگ ویسے اوسامہ بل لادے اور جورج بوش دونوں بزنس پارٹنر ہیں 1991 سے دنیا کو اولو بنا رہے ہیں تو مجھے گالی دے میں تجھے گالی دے وہ ایک کشتی ہوتی ہے جس کو کتنے نورا کشتی دو پہلوان آپس میں فکسنگ کر لیتے ہیں اور اترتے ہیں رنگ میں اکھاڑے میں تو تہہ کر لیتے ایک تُو مجھے پٹک مارنا پھر نہ تجھ کو پٹک ماروں گا پپلک تعلی بجائے گی ہم دونوں کا کام ہو جائے گا پیسے تجھے بھی ملیں گے پیسے مجھے بھی ملیں گے کشتی لڑنے کے لیے لیکن تُو مجھے پٹک دینا میں تجھے پٹک دوں گا وہ ساوہ بل لادن اور جورج بوش یہ ہی ہے وہ ایک لادن کو گالی دے گا لادن اس کو گالی دے گا پپلک دنیا کی دیکھے گی اوہ یہ تو ایک دوسرے کے کٹن دشمن ہے اندر کھانے دونوں ایک ہیں دونوں کا ساتھ میں دھنڈا ہے اور 1991 سے اور تیل بیچنے کا دھنڈا یہ دونوں ساتھ میں کرتے ہیں بوش اور لادن اور ان کی کمپنی کا نام ہے یونوکول جس میں 51% شیئر ہے بوش کا 49% ہے لادن لادن کا جو چھوٹا بھائی ہے یہ تو بیل لادن ہے ایک ال لادن لادن کے نو بھائی ہیں ان میں سے اس سے چھوٹا ال لادن 11 ستمبر 2001 کو جورج بوش کے ساتھ لنج پر تھا تین گھنٹے جس دن یہ ٹومرٹ اوٹھنے کا ناٹ مانے میں آپ سے مینمرت پورو یہ کہنے آیا کہ امریکا کوئی آتنگواد کے خلاف لڑائی نہیں لڑ رہا ہے امریکا اپنے دیش کے سوارت کی پورتی کے لیے سارا کھینڈ رہا ہے اصلی آتنگوادی آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہے اور اصلی آتنگوادیوں کا گھڑ پاکستان میں امیرکا کو بھی ماندان امریکہ کے دس ہزار سینک پاکستان میں ہے لیکن پاکستان کے ساتھ امریکہ یہ نہیں کر رہا ہے جو ایراک کے ساتھ کیا جو آفاؤانستان کے ساتھ ہے ایراغ میں تو کوئی ہتھیار نہیں ملا نکولیر باؤں پھر بھی اس کو دھوست کر دیا پاکستان میں تو نکولیر باؤں ہے اور امریکہ اس کو دھوست نہیں کرنا پروٹیکشن دے رہا ہے پیسے بھی دے رہا ہے ہتھیار بھی لی رہا کیوں کیونکہ پاکستان کا ایک ہی قدیشہ ہے بھارت کو کو مزور کرنا ہے پاکستان کے راجنی تکاب جو بھی پارٹیاں وہاں کام کرتی یہ ایک ہی اُک دیشہ ہے بھارت کو کمزور کرو بھارت کو کمزور کرو ڈاللے خواہنر اور انیس سو بات تھر سے جب سے بھارت کے سینکوں نے پاکستان کو توڑوایا مsanگلہ دیش بنوایا تم سے پاکستان کے ملد میں یہ فانس چوبی ہوئی ہے کہ بھارت کو توڑنا ہے تو بھارت کو توڑنے کے لیے اُن کی ٹریننگ امریکہ کے سینک کریں اور اُن کو پیسہ امریکہ سے آتا ہے امریکہ سب سے بڑا ڈونر دیش ہے پاکستان کے لیے اور خود پرویز مشرف کہتا ہے کہ جتنا پیسہ میں نے امریکہ سے لیا ہے اتنا تو پچھلے پچاس سال کوئی پاکستانی پردان منتری لے نہیں پایا امریکہ سے وہ خود کہتا ہے پرویز مشرف ہے تو یہ کھیل ہمیں سمجھنا چاہیے کھیل ہے پاکستان کو پیادے کی طرح سے آگے رکھو اور بھارت پہ بندوق چلاؤ یہ کھیل امریکہ کھیل رہا ہے اور امریکہ کیوں کھیل رہا ہے امریکہ کو بھارت کا ایک راج جی چاہیے جس کا نام ہے جمہو کاشویر اور امریکہ اس میں سینک اڈا بنانا چاہتا ہے اس کے لیے پاکستان کو سامنے رکھ کے سے جمہو کاشویر لینا چاہیے یہ ہے کہ امریکہ کی جو بھوش میں ہو سکنے والی راشترپتی ہے وہڈ بی پریسیڈنٹ ہیلیری کلنٹن ابھی دھوڑے دن پہلے بھارت آئے گا اور ہمارے بھارت میں ایک ٹی بی چینل ہے جس کا نام ہے آج تک آج تک ٹی بی چینل میں پرمو چاملہ نے ہیلیری کلنٹن کا انٹرویو لیا اور اس میں ایک ایسا سوال پوچھ لیا جو گلتی سے وہ سچ بول گئی گلتی سے کبھی کبھی آدمی جو ہے نا گلتی سے سچ بول گیا تھا ہیلیری کلنٹن کو پوچھ لیا کہ امریکہ کی سرکار نے پچھلے پچاس سال میں جمہو کشنیر کے مدد پر ہمیشہ یونائٹیڈ نیشن میں بھارت کا بیروت کیا ہے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے کیوں آپ جانتے ہیں 1952 پن سے جمہو کشنیر کا مددہ یونائٹیڈ نیشن میں اور ہمارے دیش کے پرطم پردھان کنتری پنڈی جوارلال نہرو کی مور خطہ کے کارن وہاں ہے ورنہ وہ مددہ وہاں جانے کا کوئی کارن نہیں تھا بھارت کے سینکوں نے پاکستانیوں کو خدیڑ دیا تھا اور دو دن اور ملے ہوتے تو لاہور بھارت میں آ جاتا ہمارے سینک وہاں تک تھے نہرو جی نے فالتو کا انٹرنیشنلیزم دکھانے کے لیے اس ماملے میں پہلے یدبند کر آیا پھر اس کے بعد یونائٹیڈ نیشن میں لے گئے اسی دن سے امریکہ نے پکڑ کے رکھ لیا اس مددے کو تو امریکہ پچاس سال سے یونائٹیڈ نیشن میں بھارت کے ویروت میں اور پاکستان کے سپورٹ میں بیٹو کرتا رہا تو ہلیری کلنٹر کو یہ سوال پوچھا پربو چاولہ نے آخر آپ کو جمہو کشویر میں کیا انٹریسٹ ہے آپ کیوں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں یونائٹیڈ نیشن میں اور بھارت کے خلاف بیٹو لائے تھے ایک طرف کہتے ہیں ہمیں بھارت سے سمبند اچھے بنانے ہیں دوستی بڑھانے ہیں دوسری جب جمہو کشویر کا مددہ آتا یونائٹیڈ نیشن میں تو آپ امریکہ والے پاکستان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو ہلیری کلنٹر نے غلطی سے کہا کہ ہماری سنسر نے پرستاؤ پارت کیا ہے کہ جمہو کشویر میں امریکہ کا سینک اڈڈا ہونا چاہیے تو پوچھا کب پرستاؤ پارت کیا تو اس نے کہا بہت پہلے کب؟ 1989 تو پوچھ لیا اس سے کہ پرستاؤ کا نمبر تب تک اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تب تک لیری کلنٹر کو پتہ نہیں اس نے کیا بھو گیا پھر اس نے کہا سوری سوری آمی مجھے کچھ معلوم نہیں ہے میں نے صرف کانوں کانوں ایسا سنا ہے میں وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا بہت دوست ہیں جو امریکہ میں کام کرتے ہیں اور کئی اچھی پوسٹ پر میں نے اسی رات کو ان کو ایمیل کیا میں نے کہا پتہ لگاؤ 1989 میں کون سا پرستاؤ پارت ہوئا ہے امریکن پارلیمنٹ میں جس میں جمہو کشویر میں امریکہ کے سینک پہنچے اس کا اڈڈا بننا چاہا ہے بچارے اپنے ہندوستانی جو وہاں رہتے ہیں مہنت کر کر آکے انہوں نے لا دیا تو پرستاؤ سنکھیا ہے 657 1989 امریکن پارلیمنٹ میں کانگریس میں ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے ریپبلکانس اور ڈیموکریکس کہ آج نہیں تو کل جمہو کشویر میں ہمیں سنکھڑا بنانا ہے کیوں؟ تو نڈکا کہ وہ بہت مہتپور جگہ ہے اگر ہمارا سنکھڑا جمہو کشویر میں بنتا ہے تو ہم چین پہ بھی کنٹرول کریں گے پاکستان ہماری کنٹرول میں رہے گا بھارت بھی کنٹرول تو جمہو کشویر کی لڑائی ہے پاکستان نہیں لڑ رہا ہے امریکہ لڑ رہا ہے اور آپ کو سنکر آشری ہوگا کہ جمہو کشویر کو بھارت سے الگ کر دو یہ بات بولنے والے جمہو کشویر کے میتاؤں کو امریکہ کا دھن اور امریکہ کی سرکشا دونوں مل رہے ہیں آپ کو ملوم ہے یاسین ملک یاسین ملک کا جتنا انٹرویو ہندوستان میں نہیں آتا اس سے زیادہ امریکہ میں چھمتا ہے یاسین ملک کو شری نگر کی کسے گاؤں میں جھکام ہو جائے تو واشنگٹن پوسٹ کی نیوز بن جاتی ہے کہ اس کو بخار آ گیا ہے واشنگٹن پوسٹ کی نیوز ہے بھارت کا راشترپتی امریکہ کے دورے پہ جائے واشنگٹن پوسٹ کی خبر نہیں ہے یاسین ملک کو جمہو کسی گاؤں میں جھکام ہو گیا سردی ہو گئی بخار آ گیا یا پولیس نے سیکیورٹی میں کچھ لاپربائی کی ہے تو واشنگٹن پوسٹ کی ہیڈ لائنز ہیں چکر کے آئے گی یاسین ملک کو یہاں کا میڈیا پوچھتا نہیں ہے امریکہ کے میڈیا میں آدھے آدھے پیچھ کے انٹرویو چھپتے ہیں اس کے مطلب اس کے پیچھے امریکہ کی شہ ہے اور امریکہ کی شہ ہے آپ اس بات کو دھیان رکھئے اس لیے آتنگ وادی کبھی یاسین ملک پہ حملہ لی کرتے کیونکہ وہاں سے انسٹرکشن جو بھی جمہو کشمیر میں رہنے والے نیتا جمہو کشمیر کرو بھارت سے اس کی مانگ کرتے ہیں کسی پہ آج تک اٹیک نہیں ہوا اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے کہ بھارت کی سرکار بھی سب سے زیادہ سرکشہ انہی کو دیتی ہے جو جمہو کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے کی مانگ ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی بھارت سرکار کو بھی تو امریکہ سے آدیش نہیں ہے کہ ان کی رکھشہ کرو کیونکہ یہی ان کے پیادے ہیں تو آتنگ واد سے یہاں لڑائی چل رہی ہے اس لڑائیوں میں بھارت کو ساوڑان ہونے کی ضرورت ہے امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان آپ کے ساتھ کبھی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ کتے کی پوچھ بیس سال بھی پتھر پہ نیچے دباؤ تو ٹیڑی ہی نکلتے ہیں سیدھی نہیں ہوتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی سینک راشترپتی ہے ہاں سینک آجائے تو بھی یہی ہے کل بینظیر بھٹو آجایا نواز شریف بھارت کے خلاف ان کا وہ ہی سٹینڈ ہے تو یہ سارا کھیل ایسے کھیلا جاتا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں اور مجھے آپ سبھی بھارتواسیوں سے لیدن یہ کرنا ہے کہ انتراشتری اس تک کی یہ جو پولیٹکس چل بھی ہے جمہو کشمیر کو بھارت سے الگ کرو تاکہ امریکہ کا سینک اڈا مہا بنے اس کے لیے آتنگ واد کو پروت سہن دو بھارت کی سرکار امریکہ کے ہی سامنے جا کے دکھڑا روتی ہے رونا روتی ہے کہ دیکھو پاکستان ہماری نہیں سن رہا ہے ابھی دیکھئے کیا ہوا ہمارے ڈاکٹر مدفوہن سینڈ ہے ایک بہت ہی مرکتہ کا کام کیا بہت ہی مرکتہ یہ شبد میں بہت سو سمجھ کے استعمال کر رہا ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ آتنگ واد پر ساجہ تنتر بنائے ساجہ تنتر سمجھتے ہیں پاکستان کے سینک اور بھارت کے سینک ملکر آتنگ واد کے خلاف انکوائری کریں گے چور کو بول رہے ہیں کہ تم انکوائری کرو ایسی مرکتہ کوئی کرے گا چور کو کہہ رہا ہی کہ تم انکوائری کروں تو ساجہ تنتر بنائے اب ساجہ تنتر کی پہلی بیٹھا پاکستان جو بتائی چاہاں ایک بھی آتنگ وادی کا نام مطلب جو ہمارے یہاں رہتا ہے ہم واپس دینے والے نہیں ہیں اب بات کرو اسی دن محمد محمد سینک کے پریاست کی ہوا نہیں کرتے اپنے ساجہ تنتر کو ان کے ساتھ شیئر کر آیا اور ان سے کہا کہ دیکھو سمجھو تا ایکسپریس میں بمٹانٹ ہوا ہے پاکستانیوں کا ہاتھ ہے اس کے سبوت ہیں بمبئی میں بمٹاس ہوا ہے پاکستانیوں کا ہاتھ ہے اس میں سبوت ہیں یہ سب سبوت دیئے پاکستان کی سرکار نے کہا اب یہ سب باجو میں رکھو آگے بات کریں اب کیا تو ملون سینک کے پر کیا کیا شام کو شکایت کی جورج بوش سے کہ دیکھو پاکستان نہیں سن رہا یہ کچھ اس طرح کا کھیل ہے کہ چودے پندرے کروڑ کے دیش کو 110 کروڑ کے دیش کا مالک سمجھو نہیں پا رہا ہے اور تیسرے آدمی کو شکایت کر رہا ہے کہ دیکھو اس کو ٹھیک کرو تو بانی طاقت نہیں ہے کانو میٹ میں کی اور امریکہ دنگروں ٹھیک کرو امریکہ ٹھیک کرنے والا کیونکہ امریکہ کی شہصے ہی تو کو آگے پڑا ایسی پریستیتیں ہمارے دیش میں پڑھوڑ ہیں تو آپ بولیں گے جی ہم کیا کریں آپ سب انتوستانیوں کو میں بھگت سیم کے جنب شدابلی برش پر ایک سندیش کہیں گے بھگت سیم کے جنب شدابلی برش کا بہت نیو ہے کارن اس کا کیا ہے وہ بیقتی بھگت سیم ایک نام نہیں ہے پرتیخ ہو گیا ہے پرتیخ کس بات کا بھارت میں شہادت کا بھارت میں بھارت میں دیش بھکتی کا پرتیخ ہے بھگت سیم کیونکہ 23 سال کی عمر میں جو آدمی فاسی چل جائے وہ تو سچ میں ہی ہو گئے بھگت سیم کے جنب شدابلی برش پر ہمیں من کے جیون سے اگر سیکھ لینا ہے تو بھگت سیم بار بار کہتے تھے کہ دیکھو آزادی بھارت کی ملے ہو تو ٹھیک آزادی کے بعد کا بھارت کیسا ہو وہ زیادہ مہت ابھی 28 ستمبر 2007 کو بھارت دیش کی سرکا جو ساٹھ سال سے سو رہی تھی تھوڑی ابھی جگی کیا جگی ہے بھگت سیم کی جو ڈائیری ہے اس کو سرکار ابھی پبلش کرنے جائے جو آج تک ابھی پبلش کرنے کی آپ جاندے بھگت سنگھ نیمیت روپ سے ڈائیری لیکھتے تھے جیل میں بھی اور جیل کے باہر تو ان کے ڈائیری جی لکھے ہوئے چار سو اسی پندے ہیں جن کو بھارت سرکار نے پستک کا روپ دیا ہے اور وہ اٹھائی ستمبر دوہزار ساتھ کی بار آپ سب کو بل جائے گا بھگت سنگھ جی کا تو بھاہو ہے کھٹڑ کھڑا وہاں پر ایک سمارو بھگت ستمبر کو سرکار اس میں ریلیز کریں وہ ڈائیری کے کچھ پندے پہلے سے بھارت میں رکھے ہیں آرکائیبز دلی میں ایک بھارت سنگھ آرکائیبز وہاں میں بھگت سنگھ بھگت سنگھ ہوگا آزادی کے بعد اس پر بات پہ تو کون سے راستے پر جائے گا بھگت سنگھ پونجیواتی راستے پر جس پر امریکہ اور ہیوڑوں کے دیشن پر یا کوئی دوسرے راستے پر یا اپنے راستے بھگت سنگھ بھگت سنگھ بھگت سنگھ